السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں یوٹیو فیملی کیا حال چاہلیں امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھیں میری ویڈیو کا انٹرک لازمی دیکھا کریں لائک کیا کریں سسکرائب کیا کریں اور اچھے اچھے سے کومنٹ کیا کریں ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں آج میں آپ کے لئے ٹراؤزر کی ریزائنیں لے کے آئیوں آپ نے جو اپنی ٹراؤزر کی لیندھ رکھنی اپنی حساب سے رکھنی ہے میں نے اس کی 35 رکھی تھی اور اس کے علاوہ دو انچ میں نے اوپر سے جو لاسٹک لیا کپڑا فولڈ کرتے ہیں وہ میں نے دو انچ ایکسٹر رکھا تھا اس کے بعد نیجے سے میں نے ہاف انچ چھوڑا تھا یہاں سے میں نے سائڈ سے سلائی لگانے کے لئے تقریبا ہاف انچ چھوڑا جو سائڈ والی سلائی لگاتے ہیں ہم ٹراؤزر کی یہ دیکھیں وہ چھوڑ کے میں نے اس کے علاوہ میں نے آٹھ ٹوٹر رکھا نیجے سے اس کی ٹراؤزر کی جو چڑھائی رکھی اس کے بعد جو آٹھ ہمیں چاہیے تھا اس کے حساب سے تھوڑا سا مارک کر لینا ہے ہم نے الاعادہ سیپریٹ کپڑا لے کے اور ساڑھے تین انچ ایکسٹر لے لینا ہے اگر آپ کے پاس تھوڑا کپڑا کم ہے تو آپ کم بھی لے سکتی ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد پھر یہ جو یہ ہے ہم نے ٹوٹلی لمبائی لیے ساڑھے تین انچ تھی یہ والی جو ہماری لمبائی ہے وہ تقریباً چار انچ سے دو پوائنٹ زیادہ ہے جو سیپریٹ کپڑا ہم نے لیدہ سے لیا ہے وہ چار انچ سے زیادہ ہے تاکہ وہ تیار ہو کے تین انچ رہ جائے اس کے بعد یہ والی جو ہم نے کپڑے کی لیے وہ تقریباً ٹوٹل جو ہے وہ بارہ انچ ہے ہم نے سکیل لے لینا اس کی پینسل کی مدد سے اس کی اوپر آپ نے تیرچھی لائن کھینچ لینی ہے میں نے جو لائن بنائی ہے وہ تو قریباً ہاف انچ کے فاصلے پہ ہے یہ دیکھیں میں نے ایک انچ کے فاصلے پہ لائن بنائی تھی دونوں لائنیں کھینچی ہیں اس کے بعد ہم نے سیزر اس کی مدد سے پریس کر کے اس کو کپڑے کو دونوں کپڑوں کی تیر کو کٹھا پکڑ لینا ہے کٹھا پکڑنے کے بعد جیسے ہم نے وہ ایک لائن لگائی تھی اسی صاحب سے یہ دیکھیں اگر ایک سائر آپ دونوں کپڑوں کو اکٹھا راتینی کے دونوں سائروں پہ اکوال اکوال آپ کی لائننگ آئے گی اور سلائی آپ کی ویاسی لگے گی ایسے کپڑے کو تھوڑا تھوڑا آگے کہ کینچ کا فاصلہ چھوڑ کے آپ نے رکھی جانا ہے اور اس کو پریس کرتے جانا ہے پریس کرنے کے بعد آپ نے اس کو ٹوٹل کپڑے کو اسی میتھر سے سارے کو پریس کر لینا ہے میں زیادہ ٹراؤزروں پہ اتنی ہیوی ہیوی ڈیزائنگ نہیں کرنا کرتی اگر دوسروں کی کرنی ہو تو میں کر دیتی ہوں اگر جیسے ہیڈیزائن کے لیکن میں خود کے ٹراؤزرز پہ اتنی ہیوی ڈیزائنگ نہیں کرتی کیونکہ جب ہم اس کو پریس کرتے ہیں واش کر کے جب یوز میں استعمال ہوتے ہیں آمو تین میں تو پھر ان کی وہ جو لک ہے وہ چیز نہیں رہتی ہے ایسی جو ٹراؤزرز جو ہیوی ہیوی ڈیزائنگ میں ہم کرتے ہیں وہ صرف مایا کے ان کو مایا لگی ہو تو وہ اس کی پریس بھی اچھی ہوتی ہو اور وہ پینے ہوئے بھی ان کی لک اچھی آتی ہے اس لیے اتنی ہیوی ڈیزائنگ نہ کیا کریں اگر آپ اپنی شرٹ پہ زیادہ ہیوی ڈیزائنگ کر رہی ہیں تھوڑا ہیوی کر رہی ہیں اس کو نکو تھوڑا فیمسی کیا ہے چاک دامن کو تھوڑا فینسی کیا ہے تو جو آپ کا ٹراؤزر ہے یا تو اسے سنپل رکھا کریں یا لائٹ بیٹ سے ڈیزائنگ کیا کریں اگر آپ ٹوٹلی ڈیزائنگ کیا ہوا ریس پہنٹی ہیں تو وہ بھاری بھاری سی لک آنے لگ جاتی ہے تو وہ سارا ایک چیز پر اٹریکشن نہیں رہتی یا آپ کی شرٹ پر اٹریکشن نہیں رہتی وہ ٹوٹلی پھر ہو جاتا ہے آپ کا جیس دیکھنے میں ہے اس لئے آپ تھوڑی سی چیز کا دھیان رکھا کریں یہ دیکھیں میں نے بھریک بھریکشن کو ماشین کے پیر کی نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھیں میں نے اس پہ سلائی لگا لیا ہے صرف آپ نے تھوڑا سا فاصلہ اس کو تھوڑا سا فاصلہ دینا ہے جو سلائیاں لگانی ہے دونوں سائڈوں پہ ہم نے ٹوٹلی ایسی سلائیاں لگا لینا ہے اسی میتھر سے آپ نے ٹوٹل سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں اور فرنٹ سے کپڑا اگر آپ کا دھاگا ہو جو زیادہ ہے تو یہ جو میں نے کٹر یوز کیا یہ اگر آپ نیو ہیں سیچنگ میں تو یہ کٹر لازمی استعمال کر رہے اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں اکثر ہمیں سیزر اٹھانی پڑتی ہے یہ کٹر کا بہت یہ آسان طریقہ یہ بہت جلدی تھرڈ کو کٹ کر دیتا ہے تو اس حساب سے آپ یہ کٹر یوز کیا کریں یہ بہت اچھا ہے میری نظر میں یہ دیکھیں ہماری اینڈ والی دو سلائیاں رہ گئی ہیں یہ دیکھیں میں نے جیسے سلائی لگانی ہے آپ کو میں نے بتایا بھی ہے آپ نے ویسے ہی نظر رکھنی ہے اپنی سلائی کی اوپر آپ کپڑے کو نہ دیکھا کریں جب آپ سلائی لگا رہے ہوتے ہیں آپ مشین کا جو پیار ہوتا ہے اس کی طرف توجہ دیا کریں تاکہ آپ کی سلائی تیڑی مڑی نہ ہو بلکل سیڈی سیڈی آئے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے اس کو یہ جو اس کی درمی سائیڈ والی وہ لگائی تھی سلائی پریس کی مدد سے اس کو اچھی طرح کر لینا ہے اور یہ جو ہے ہم نے لگائی اس کو کپڑے کو تھوڑا کھینچ کے لگانی ہے پریس کرنا اس کو تاکہ وہ جو ہم نے یہ پلیٹس جالے ہیں تھوڑا کپڑا اندر فولڈ نہ ہو جائے ہم نے اس کو ایسے کر کے اگر تھوڑا سی ریب آ رہی ہے کپڑا آگے پیچھے ہے تو آپ نے اس کو برابر کر لینا ہے کٹنگ کر کے دونوں کپڑوں کو سیم میں نے ایسے ہی کٹنگ کر لیا تھا اگر تھوڑا زیادہ ریب میں آ رہا تھا تو ہم نے یہ دیکھی ہم نے اُلٹی سائیڈ پہ اٹیچ کرنا ہے کپڑے کو اس طرح سے سیدھی سائیڈ اندر والی رکھنی ہے تاکہ جب ہم فولڈ کریں تو یہ ایسے سیدھا ہو جائے یہ ہماری اُلٹی سائیڈ تھی ٹراؤزر کی سیدھی سائیڈ ٹراؤزر کی اُلٹی والی سائیڈ پہ تھی اور اُلٹی سائیڈ اوپر تھی جو ہم نے پلیٹس ڈالے ہیں اس کے بعد میں نے تقریباً ایچ ایک انچ کے فاصلے پہ اس پہ سلائی لگا دی تھی یہ دیکھیں سلائی لگانے کے بعد میں نے ایکسٹرا کپڑا اس لیے رکھا تھا تھوڑا کہ کم زیادہ ہو جاتا ہے جو ایکسٹرا کپڑا ہوگا وہ آپ پٹنگ کر دیجئے گا کٹنگ کرنے کے بعد میں نے اس کو سیدھا کر کے اس کی سائیڈ پہ سلائی لگائی پہلے یہ دیکھیں پھر اس کو سیدھا کیا اور سائیڈوں سے ایک آدھا آدھا انچ میں نے اندر فولڈ کر دیا آپ نے جب فولڈ کرنا ہے تو اس چیز کا دھیان رکھئے گا کہ تھوڑا زیادہ کپڑا ہی اندر کو جانا چاہیے آپ کا یہ دیکھیں فولڈ کرنے کے بعد دونوں سائیڈوں پہ ٹراؤزروں پہ ہم نے اسی طرح سے پریس کر لینا ہے ٹراؤزر کو اور اس کے بعد اس کی اوپر ایسے سلائی لگا دینی ہے نیچے آپ نے بلکل بھی سلائی نہیں لگانی اگر آپ کو لگے کہ آپ کو سلائی لگانی چاہیے تو آپ لگا بھی سکتی ہیں یہ جو پلیٹ سے ان کا رکھ ایک سائیڈ پہ رکھئے گا تاکہ جب آپ اس کو پریس کریں تو اس کی لک اچھی آئے یہ ٹراؤزر پہنا ہوا اتنا ہی ڈیسینٹ سا لگتا ہے نا بڑا مطلب بڑی پیاری سے اس کی لک آتی ہے میں سب بھی کو بولتی ہوں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور اچھے ساتھ کومنٹ میں بتایا بھی کریں لیکن آپ لوگ مجھے گائیڈ ہی نہیں کرتے مطلب کہ آپ مجھے نئی سبسکرائب ہی نہیں میرے چینل کو کر رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا یہ دیکھئے اس کے بعد جو میں نے ٹراؤزر کی تو اوپر سے نیچے سے چڑھائی رکھی تھی وہ تقریباً ساتھ انچ رکھنی ہے میں نے تیار ساتھ ایت پر مار کر کے ہم نے یہاں سے تھریڈ کو تھوڑا سو ڈبل کر لینا تاکہ یہاں سے دھاگا نہ نکل جائے اس کے بعد ہم نے سیم جتنا کپڑا سٹارٹ سے سٹارٹ کیا اتنا ہی آگے سے بھی کپڑا اتنا کور ہی اندر کرنا ہے اور ٹوٹل سلائی لگا دینا ہے اس پر سلائی لگانے کے بعد یہ جو میں نے اوپر سے میعانی ہوتی ہے اس کی تھوڑی سی تین چار انچ ایکسٹر رکھے یہاں سے سلائی کو یہاں سے کٹنگ کر دیتی ہوں پھر دوسری سیٹ سے سلائی سٹارٹ کرتی ہوں یعنی جو اپنی کیپری کی آپ کو کٹنگ بتائی ہے سیمپل کیپری کی وہ اسی میتھر سے سٹچ کیا کریں تاکہ آپ کا جو کم زیادہ کپڑا اس میں کھچاؤنا ہو کیونکہ اکسا جب ہم ایک سیٹ سے سلائی ختم سٹارٹ کر کے دوسری سیٹ پر ختم کرتے ہیں تو کپڑے کو جب ہم بعد میں کرتے ہیں تو اینڈ پہ تھوڑا سا ٹراؤزر میں کم یا زیادہ ہو جاتا ہے نیچے پہنچے پہ تو بس اس لئے آپ اس چیز کا خیال لکھا کریں یہاں سے تھوڑا سا آگے جا کے ڈبل کر دیا کریں تاکہ یہاں سے کپڑا آپ کا ادھر جائے سلائی پکی ہو جائے آپ کی یہ دیکھیں لائٹ ہے نہیں تھی تو اس لئے میں اس کو پریس نہیں کر پائی لیکن اس کی لک بہت زبردست لگی تھی اور پہنا ہوا بہت ساتھ ہی پیارا لگتا ہے آئی ہوپ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اپنا سیجال رکھئے گا